اسلام علیکم ایرون کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور بہت زیادہ خوش بھی ہوں کہ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ میرے ون کے سبسکرائبر کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو آپ سب کو بہت 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 زیادہ شکریہ آپ سب کی پیار کی وجہ سے آپ سب کی سپورٹ کی وجہ سے ہی میں آج یہاں پر پہنچی ہوں اور بہت ہی کم ٹائم میں میں نے یہ ٹارگٹ اپنا چیف کر لیا ہے تو آپ سب کو بہت بہت زیادہ شکریہ تو ویلکم ہے آپ کا میرے چینل روفیہ اندہ کیچن میں تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو جی آج میں آپ سب کا یہاں پر شکریہ آدھا کرنا ہے کے لیے آئی ہوں کہ آپ سب کی وجہ سے میرے ون کے سبسکرائبر کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور ون کے سبسکرائبر کمپلیٹ ہونے کی خوشی میں میں نے آپ سب کے لیے بہت ہی زبادہ بہت ہی یمی بہت ہی بیوٹی فول کیک بنایا ہے اس کی ریسی بھی میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن پہلے میں آپ سب کا تھانکس پھر سے تہہ دل سے آپ سب کا تھانکس بولنا چاہتی ہوں کہ آپ سب کی وجہ سے ہی میرے ون کے سبسکرائبر کمپلیٹ ہوئے ہیں اور امید کرتے ہوں کہ آپ سب ایسے ہی میرا ساتھ دیتے رہیں گے تو چلیں سب سے پہلے میں کیک کی پرپیشن شروع کرتی ہوں یہاں پر میں نے ہاف کپ دہی لیا ہے اور ون فورت کپ میں نے اس میں آئل ڈالا ہے اور میں اسے اب مکس کر رہی ہوں تو کیک بناتے بناتے میں اپنے خوشی بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی کہ کس طرح سے میں نے ون کے سبکرائبر کمپلیٹ کیا آپ سب کی سپورٹ کی وجہ سے اور آگے بھی میں چاہتی ہوں کہ آپ سب مجھے اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہے ہیں تو یہاں پر یہ دہی اور آئل کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا تو میں نے یہاں پر ون کپ اور ون فورت کپ میدہ ڈالا ہے اب یہ میں ون تی سپون اس میں بیکنگ پاورڈر ڈال لہی ہوں اور ہاف ٹی سپون میں اس میں بیکنگ سوڈر ڈالوں گی اس کے بعد ہم اسے چھان لیں گے اور اس کے بعد ہم اسے مکس کریں گے بچے تو چاہ رہے تھے کہ انہیں کوئی اچھی سی گران پارٹی اور سیلیبریشن ملے وہ باہر جائیں لیکن بچوں کو سبر بھی نہیں ہوتا ہے اور انہیں اسی ہی ٹیم سیلیبریٹ بھی کرنا ہوتا ہے تو یہ وہی دن ہے جو دن میرے ون کے سسکرائبر کمپلیٹ ہوئے تھے بہت ہی اچھے ٹیم پہ اور بہت ہی صحیح ٹیم پہ میرے ون کے سسکرائبر کمپلیٹ ہوئے ہیں یہ سیٹرڈے کا دن ہے صبح فجیر کے ٹیم پہ الحمدللہ اللہ کے شکر سے میرے ون کے سسکرائبر کمپلیٹ ہوئے ہیں تو یہ سیٹر ڈے کا ہی دن ہے جب بچوں نے زید کی کہ انہیں اٹلیٹ اگر باہر نہیں جا رہے ہیں آج کے دن تو کم سے کم انہیں کیک بنا کر کھلائیں تو بس میں کیک بنانے کی تیاری کر رہی تھی یہاں پر میں نے جو انگریڈینز جا لے تھے اسے مکس کیا تھا تو میں نے اس میں ہاف کپ ملک اور ہاف کپ میں نے شوگر ایٹ کی ہے اور اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بہت ہی زبردست یمی اور بیوٹیفل کیک بن کر تیار ہوا تھا تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اسے ٹرائے کریں گے یہ روز ایسنس ہے جو میں اس میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل اسپون کے برابر بہت ہی زبردست اور بیوٹیفل کیک بن کر تیار ہوا تھا بچوں نے بہت زیادہ انجوائی کیا اور یہاں پر میں اس کے کو پنگ کلر اور بہت ہی پیارا کلر دینے کے لیے میں نے اس میں ریڈ فوڈ کلر ڈالا تھا ہاف ٹی اسپون بہت ہی اچھا کلر آیا تھا اس فوڈ کلر سب کو ڈالنے سے دیکھیں کہ تھا خوبصورت کلر آ گیا بس اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں اگر آپ کو یہ تھوڑا سا ہیوی اور تھوڑا سا گھڑا مسئلہ لگ رہا ہے تو آپ اس میں ون ٹی ٹی بل اسپون یا ٹو ٹی بل اسپون ملک ایڈ کر سکتے ہیں میں نے بھی اس میں ٹو ٹی بل اسپون کے برابر ملک ایڈ کیا کیا کیونکہ مجھے تھوڑا سا یہ گھڑا لگ رہا تھا تو اس فجہ سے میں نے بھی اس میں تھوڑا سا ملک ایڈ کیا اس ریسپی کے سارے انگریڈینٹس سارے میجرمنٹ آپ کو میرے ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ اگر میں یہاں پر کچھ آپ کو بتانا بھول جاؤں تو انشاءاللہ آپ وہاں سے سب لے سکتے ہیں تو بس میں نے یہ بیکنگ پین تیار کر لیا تھا اس میں میں نے بیکنگ جو بٹر پیپر ہوتا ہے اس کو میں نے یہاں پر پلیس کیا ہے اور تھوڑا سا اوئل لگا کر اس کو گریس کر دی اور اس کو اوئل میں بیک کروں گی 30-35 منٹ کے لیے آپ اسے پین میں بیک کر سکتے ہیں لیکن زیادہ در میں ایک اوئل میں بیک کرتا ہوں کہ میرے پاس اوئل ہے تو مجھے ایزی رہتا ہے اگر آپ کے پاس اوئل نہیں ہے تو آپ اسے پین میں بیک کر سکتے ہیں تو بس میں اسے بیک کرنے کے لیے رکھوں گی اور اس کی دوسری جو انگریڈینٹسیں وہ جلدی جلدی تیار کروں گی دیکھیں کہ پیارہ کلر ابھی سے لگ رہا ہے بچے تو بہت خوش ہو رہے تھے ایک تو روز کی خوشبو تھی اور اتنی زبردست اس کی سمیل آ رہی تھی تو بچے بہت خوش ہو رہے تھے تو یہ ہے یہ ویپنگ کریم جو میں نے یوز کی تھی اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے تو یہ پاودر والی ویپنگ کریم ہے آپ کوئی بھی طرح کی لیکویٹ والی یا کوئی بھی طرح کی ویپنگ کریم لے سکتے ہیں یہ دو پیکٹ میں نے لیے اور اس میں میں نے ون کپ ملک ایٹ کیا ہے بس ایک بات کا دھیان رکھیں جو آپ ملک اس میں ایٹ کریں گے وہ آپ تھنڈا مطلب فریش کا رکھا ہوا یوز کریں باہر رکھا ہوا گرم ملک کبھی بھی مت ایٹ کریں ونہ ویپنگ کریم اس طرح سے اچھی نہیں بنے گی یہ میں نے ونیلا پاودر کا ایک سیشٹ بھی اس میں ڈالا تھا تھوڑا اچھا فلیور اور اس کے خوشبو کے لیے تو یہ بھی میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اب میں اس میں ون کپ ملک ایٹ کروں گی اور اس کے بعد اسے اچھے سے بیٹ کر کے کریم بنا لوں گی ویپنگ کریم یہ فل فیٹ ملک ہے آپ بھی کوشش کریں کہ فل فیٹ والا ہی ملک یوز کریں تاکہ کریم بہت ہی اچھی کریمی اور سمودھ بنے بس اب میں نے اس کو ہائی سپیٹ پہ دو سے تین منٹ تک ہی بیٹ کیا تھا تو بہت جلدی یہ کریم بن کر تیار ہو جاتی ہے چھوٹے چھوٹے سے اس کے پارٹ ہیں تین طرح کے پارٹ ہیں اس روز ملک کیک کے آپ جب تک کہ کیک بیک ہو رہا ہے آپ اس کے دوسرے پارٹ کو تیار کر کے رکھ لیں تو بہت ہی جلدی اور بہت ہی ایزی یہ کیک بن کر تیار ہو جائے گا بس یہ دیکھیں اس کی ویپنگ کریم بن کر کتنی اچھی طرح سے تیار ہو گئی ہے تو بس اب ہم یہاں پر اس کو بن کرتے ہیں اور اب ہم اپنا دوسرا جو پارٹیں اسے کمپلیٹ کرتے ہیں تو دوسرے پارٹ میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ہاف کپ ملک لینا ہے یہ میں نے ہاف کپ ملک لیا ہے یہ دیکھیں یہ کنڈنس ملک میں نے یوز کیا ہے آپ کوئی بھی کنڈنس ملک کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں یہ میں نے ون فورت کپ اس میں کنڈنس ملک ایٹ کر دیا یہ اس کیک کے تھری پارٹ ہیں آپ اس کو جلی دلی تیار کر کے رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی کیک بہت ہی زبدت اور یمی بن کر تیار ہوگا اور یہ میں اس میں فوٹ کلر ایٹ کروں گے ہاف ٹی سپون تھوڑا سا اس میں اچھا سا کلر دینے کے لیے تو بس یہ بہت ہی زب اچھا سا کلر ہوتا ہے اور بہت ہی تیز ہوتا ہے تو بس اس کو زرہ سا ہی ایٹ کرنے پر بہت ہی اچھا کلر اس میں آ جاتا ہے دیکھیں کتا پیارہ کلر آ گیا ہے تو بس اب ہم اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے جب ہمارا کیک تیار ہو جائے گا تو ہم یہ اس کے پر پور کریں گے تو ہمارا یمی کیک دیکھیں بن کر تیار ہو گیا کتنا زبردست لگ رہا ہے اور کتنا پیارہ کلر آ رہا ہے اس کے اوپر بچے تو دیکھ کر اتنا خوش ہو رہے تھے کہ کتنا پیارہ کلر ہے کیونکہ کیک زیادہ در ہم لوگ ونیلا بناتے ہیں ہم لوگ چوکلیٹ کیک بناتے ہیں لیکن بیوٹی فور کلر کیک بچوں کو ویسے بھی کلر پسند ہیں تو بچے تو بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے کلر دیکھ کر دیکھیں کتنا زبردست بن کر آیا ہے تو بس اب میں نے اس کو پہلے تھنڈا کر لیا تھا آپ بھی اسے پلیس سب سے پہلے اسے تھنڈا کریں گرم کیک کو کبھی بھی موڈ سے نہ نکال لیں گرم کیک کو کبھی بھی آپ ڈیکوریٹ یا ویپنگ کریم اس پر مت ڈالیں وانہ کیک خراب ہو جائے گا تو پہلے میں نے اسے فریج میں رکھا تھا تھرٹی منٹ کے لیے اب میں نے اس میں فورک سے تھوڑے سے پنچ کر دی ہیں تاکہ جو میں نے سیرپ بنایا تھا وہ اس پہ جب میں پور کروں گی تو وہ اندر جذب ہو جائے گا اور بہت ہی جوسی اور مویسٹ کیک بن کر تیار ہوگا پہلے ہی یہ کیک بہت ہی جوسی اور مویسٹ ہے جب ہم اس پہ یہ سیرپ ڈالیں گے تو یہ اور بھی بہت زیادہ جوسی اور مویسٹ اور بہت ہی زبدیس فلیور کا کیک بنے گا تو بس میں اس میں فورک سے اس میں چوک کر کے اور یہ سیرپ کو اس میں ڈال رہی ہوں کتنا خوبصورت کلر لگ رہا ہے دیکھنے میں تو اب ہم اس میں جو وپنگ کریم ہم نے بنائی تھی اس کو پوری طرح سے اس کو دیکوریٹ کر لیں آپ کسی بھی طرح سے اسے دیکوریٹ کر سکتے ہیں دیکوریٹنگ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے کون سے کلر آپ کمبینیشن لگانا چاہتے ہیں وائٹ کے اوپر تو کوئی بھی کلر اچھے لگ جاتے ہیں آپ اس پہ سپرننگل ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس پہ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو بس میں نے تو سمپل ہی بنایا تھے کیونکہ ٹائم نہیں تھا اور بچوں کی ضد تھی کہ انہیں اسی ہی دن کے ایک وان کے سیلیبریشن کر کے چاہیے تو بس میں نے جلدی جلدی سی جتنا بھی مجھ سے ہو سکا میں نے جلدی جلدی بچوں کے لیے بنایا اور آپ سب کے لیے بھی مجھے سیلیبریٹ کرنا تھا اور مجھے آپ سب شکریہ آدھا کرنا تھا آپ لوگوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا کہ میں نے اتنے کم ٹائم میں ماشاء اللہ سے الحمدللہ ون کے سسکرائبر کمپلیٹ کر لیے تو آپ دیکھیں میرا کیک جو ویپنگ کی ریمتی میں نے پوری طرح سے اس پر سیٹ کر دیا تو بس اب میں اسے ڈیکوریٹ کر رہی تھی تو جو بھی گھر میں سامان تھا میں نے اسے ہی اس کو ڈیکوریٹ کر دیا ہے تو بس آپ اپنے حساب سے اپنے پسند کے حساب سے اسے ڈیکوریٹ کرنا ہے بس اب میں اس میں ون کے لکھنے کی کوشش کر رہی تھی تو اب ہمارا ون کے بن کر تیار ہو گیا ہے میں نے اسے ڈیفرنٹ سپرنکل سے اور ڈیفرنٹ کلر سے میں نے اسے ڈیکوریٹ کیا تھا آپ کسی بھی طرح سے اسے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں ہمیں سپورٹ کرتے رہیں گے تو ہم اور بھی بڑے سے بڑے گول کو اچیف کریں گے پھر ہمارے ٹین کے سبسکرائبر ہوں گے انشاءاللہ ہنڈرٹ کے ہوں گے اور انشاءاللہ ہم ون ملین کو بھی ضرور کروس کریں گے تو بس آپ دیکھیں کتنا ڈیلیشیس اور کتنا یمی میرا کیک بن کر تیار ہو گیا ہے بہت ہی مزے کا بنا تھا میں ضرور ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اس کو ایک بس ضرور گھر پر ٹرائی کریں بہت ہی اچھا کیک بنے گا انشاءاللہ تو بس میں آپ سب کے لیے یہ کیک کٹ کر کے دکھاتی ہوں اور آپ دیکھیں کہ کتنا زبردست اور کتنا یمی کیک بن کر تیار ہو گیا ہے بہت ہی زیادہ سافٹ اور بہت ہی زیادہ مویسٹ یہ بنا تھے کیک کیونکہ ہم نے اس کے پر جو اندر ایک سیرپ پور کیا ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر بہت ہی جوسینس اور مویسٹنس اس نے سوک کی تھی تو اس وجہ سے یہ بہت ہی زبردست قسم کا کیک بن کر تیار ہوا تھا یہ دیکھیں کتنا زبردست اور کتنا یمی لگ رہا ہے دیکھنے میں اور بیوٹی فول تو لگی رہا ہے کیونکہ اتنا پیارا کلر ہے اس کا لائٹ پین کلر کا تو بس آپ سب کے لیے میں نے یہ پیس کٹ کر کے رکھا ہے تو آپ سب بھی میرے کیک کو انجوائے کر رہے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ون کے سیلیبریشن کی خوشی ہوئی ہوگی اور آپ نے میری یہ ریسی پی کو انجوائے کیا ہوگا میں چاہتی ہوں کہ آپ سب مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے ون کے سیلیبریشن کی کتنی خوشی ہوئی ہے اور یہ ریسی پی آپ کو کتنی اچھی لگی ہے تو پلیس آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں بس میں یہاں پر ختم کرتی ہوں اپنی ریسی پی تھانکیو ونس اگین پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور سیلیبریشن کے ساتھ میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ